اسلام علیکم میں سفیزم جسلام اور آج میں آپ کے سامنے قرماتے گوہ سے آزم رحمت اللہ علیہ السرکار کی یہ کتاب میں لے کر آئی ہوں اور اس کتاب کو جنہوں نے لکھا ہے وہ ہیں سید نصیر الدین حاشمی قادری برکاتی اور اس کتاب میں میں پیش نمبر 34 اس میں میں آپ کو یہ پڑھ کے سناؤں گی مسلمان اور عیسائی چھگڑے پر موردے کو زندہ کرنا عوض باللہ من الشیطان الرزیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نقل ہے کہ ایک روز سیدنا گوہ سے آزم رحمت اللہ علیہ ایک محلے سے گزرے تو دیکھا کہ ایک مسلمان اور ایک عیسائی آپس میں چھگڑ رہے تھے آپ نے وجہ پوچھی تو مسلمان نے کہا یا عیسائی کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تمہارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل ہے سیدنا گوہ سے آزم رحمت اللہ علیہ نے عیسائی سے پوچھا کہ تم کس درجہ سے حضرت علیہ السلام کو افضل کہتے ہو اس نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کیا کرتے رہے آپ نے فرمایا کہ میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا امت ہوں اگر میں مردے کو زندہ کر دوں تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی افضلیت کو تسلیم کر دے گا اس نے کہا ضرور پھر آپ نے اس سے کہا کہ قبرستان میں کوئی پرانی قبر کو بتا جس کے مردے کو میں زندہ کروں اور مردہ جو اس دنیا میں کام کرتا تھا اس کو بتاتا ہوا اٹھے چنانچہ اس نے ایک پرانی قبر کی طرف اشارہ کیا سیدنا غوث عظم رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کرم با اذن اللہ تو قبر پھٹی اور مردہ زندہ ہو کر گاتا ہوا باہر نکلا یا کرامات دیکھ کر عیسائی مسلمان ہو گیا تفریح الخاطر پیس 36 تشریح یا کرامات سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی موززات کی اس قبیل سے ہے جس میں کی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مردے کو زندہ فرمایا روایت ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو اسلام کی دعوت دی اس شخص نے کہا میں اس وقت تک ایمان نہ لاؤں گا جب تک میری بیٹی جو مر چکی ہے اسے آپ زندہ نہ فرمائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی قبر دکھاؤ اس شخص نے قبر دکھائی تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑکی کو آواز دی لڑکی نے زواب دیا لبائے کا ہوا سادیک یعنی میں حاضر ہوں فرما بردار ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تو دنیا میں دوبارہ آنا پسند کرے گی اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اپنے رب کو اپنے ماں باپ سے زیادہ مہربان پایا مدار زن نبوت حصہ ایک پیچ 359 اسی طرح حضرت زابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہوں کے گھر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم مہمان بن کر تشریف لے گئے حضرت زابر نے بکر زبح کی تھی ان کے بڑے لڑکے نے یہ دیکھ کر اپنے چھوٹے بائی پر چھوڑی فیر دی بعد میں جب کلتی کا احساس ہوا تو بڑے لڑکے نے کھپرا کر چھت پر سے چھلانگ لگا دی اور وہ بھی مر گیا پھر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زابر رضی اللہ عنہوں کا بیٹے کو زندہ فرمایا مدار زن نبوت حصہ ایک پیچ 359